ہلو پرینٹس آئی مائی نیم اسی راتھا راتھا جیلیس اسیس مائی نیم تو ہم یو پی نیٹ کہیں نہ کہیں چوئیس پلنگ سٹارٹ ہو چکے ریجسٹریشن مگرہ آپ لوگوں نے کری لی ہوں گے لیکن اکتیس سے تین جولائی کی بیچ میں چوئیس پلنگ چالو ہونا ہے تو بیسٹ پرفیرنس لسٹ کیا ہونی چاہیے کون سے کالیجز کو پہلے ڈالنا چاہیے تمام آکڑوں کو سمجھیں گے ساتھی ساتھ کچھ ضروری انسٹیکشن اگر آپ یو پی کی کاؤنسلنگ کر رہے ہو کیونکہ یو پی ایک اوپن سٹیٹ ہے جائد سی بات ہے دوسری سٹیٹ کی بچے بھی آ سکتے ہیں اور اس سٹیٹ کی بچے بھی اس میں اپیر ہو سکتے ہیں تو تمام گبرمنٹ ٹرائیبیٹ کالیجز کی ساری چیزوں پر ہم بات کریں گے چلیس روگر تو اگر دیکھو بات کریں سیدھی سی بات نہیں یو پی نیڈ ایم پی آن لائن ڈاٹ جیو بی ڈاٹ ان یہ اوفیسیل بیب سائٹ ہی اس پر ہی جا کر آپ کو ساری چیزیں کر رہے ہیں اور یہاں پر اگر ہم بات کریں اوفیسیل بیب سائٹ کھولتے ہیں تو یہاں پر سارا سیڈل جاری ہے اس طریقے سے اگر آپ کھولیں گے تو یہاں پر ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گے جو بچے ریجیکٹیٹ ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر قریب قریب بہت سارے بچوں کے ریجیسٹیشن بھی ریجیکٹیٹ ہو گئے کیونکہ بچوں نے کئی گلتیاں کیے تو قریب قریب 250 پلس بچوں نے گلتیاں کی تھی ریجیسٹیشن کے دوران جنہوں نے جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاس بائیو کا ایڈیسنل سبجیکٹیں انہوں نے کیا کر دیا کہ بھائی سب یس 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 پھر ان سے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کا بولا گیا کیوں کیونکہ سیدھی سی باتیں اس میں کلیر پوچھا گیا تھا کہ آپ نے بائیو ایڈیسنل کی ہے تب ہی کرنا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آیا یہ ایک مسٹیک کی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو کسی نے آئے پرمانپت کی جگہ جس اس کا ایک نمبر ہوتا ہے اس کا مولنے واسی کا ڈال دیا تو بہت ساری ایسی دکت ہوئی تھی تو ان کا بھی ریجیکشن ہو گیا اس کے بعد تیرہ سو قریب وہ بچے تھے جنہوں نے آپ ڈیپوزٹ فیس نہیں بھری اگر جو ادھر اسٹیٹ کے تھے لیکن یو پی میں پرائیوٹ کولیجز دیکھ رہے تھے سو ان سارے گراب کو دیکھتے ہوئے دیکھیں کتنے بچوں نے ریجسٹیشن کیا ہے اس پر بہت امپیکٹ پڑتا ہے پچھلی بار اگر ہم بات کریں تھوڑوں سے آکھڑوں پہ ہم جاتے ہیں پچھلی بار اگر ہم بات کرتے ہیں دیکھئے جوڑا پچھلی بار اگر ہم بات کریں تو قریب قریب 88,000 90,000 something something بچے qualified ہوئے تھے اٹھاسی ہزار کچھ آکھڑا تھے یہ 90,000 لے لیتے ہیں اس بار ایک لاکھ 38,000 کچھ مطلب ایک لاکھ 40,000 لے لیتے ہیں کتنا ڈیفرینس آپ خود سمجھ جائیے یہ جو ڈیفرینس ہے یہ یو پی میں qualified ہوئے ہیں qualified کا مطلب کیا ہے qualified تو ٹھیک ہی چلی مان لیتے ہیں ورڈ 37 میں ہو جاتے ہیں لیکن جاہر سی بات ہے کہ یہ جو زیادہ لوگ qualified ہوئے ہیں یہ private میں بھی آ سکتے ہیں سو اگر ہم private colleges کا cut-off دیکھیں یو پی میں رائٹ سو آپ دیکھو گے کہ 2021 میں یہ قریب قریب 250 پلس گیا تھا رائٹ یو پی کا cut-off 250 پلس گیا تھا لیکن 2022 میں کہیں نہ کہیں یہ جتنے بھی جو بھی بچے qualified تھے سبی کو کہیں نہ کہیں مل رہا تھا 200 پر بھی مل رہا تھا رائٹ لاسٹ لاسٹ میں تو حالت یہ ہوئی کہ 160 پر 150 پر بھی particular colleges ملے 2022 میں اب کیونکہ 2022 میں کوبیٹ ایمپیکٹ بھی تھا لوگوں نے پیسہ اپنا نہیں نکالا بہت سارے ایک ریزن ہو سکتے ہیں لیکن اب 2023 کی اگر ہم بات کریں تو ییس یہ 200 پلس جائے گا کیونکہ یہاں رجیسٹریشن کو دیکھتے ہوئے ان تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے بھائی سیدھے سے گراب بڑھ گیا نا تو ساری کرولوجی کو پہلے ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے official website پر جائیں گے یہاں پر سارے notification ہیں best preference list کونسی ہوگی اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں جلی اللہ سے ہم دیکھتے ہیں جیسے انہوں نے clear کہا تھا رائٹ کہ سرسوتی ایک میڈیکل colleges ہے وہ disqualify ہو گیا ہے official notification پر آپ دیکھ سکتے ہیں 150 seatیں تھیں ان کو انومتی نہیں دی گئی ہے رائٹ ابھی first counselling میں so make sure کریے گا دوسرا کیا ہے کہ جب ہم choice filling کر رہے ہیں تو آپ کو clearly پتا ہوئے کہ 31 سے 3 جلائے کی بیچ میں آپ کر سکتے ہیں تو colleges بھلے ہی آپ کی زیادہ رینگ ہو یا کم رینگ ہو colleges کو ایک برتے کرم میں ہی دیکھیں کہ آپ کو جو colleges چاہیے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے جو colleges چاہیے ہیں اس کو پہلے نمبر پر ڈالیں اور دوسرا اگر نہیں سمجھ میں آرہا ہے کونسا اچھا colleges کونسا نہیں ہے تو آسان ٹریک میں آپ کو بتاتا ہوں جس colleges کا last year بہت ہی کم cut off گیا تھا اس کو پہلے ڈالی ہے ہم بتائیں گے بھی sequence بتائیں گے best preference list کونسی ہوگی وہ بھی بتائیں گے چلیئے تو یہ آپ نے دیکھ لیا اگر ہم اور دیکھیں ڈیٹیل یہاں بر سو دیکھو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے registration کرنا ہوتا ہے اس کے بعد fees deposit کرنا ہوتا ہے بھائی دو لاکھ روپے کرنا ہوتا ہے particular private والوں کے لو 2 لاکھ روپیس اور 30,000 جو government colleges دیکھ رہے ہیں اور 1 لاکھ جو dental colleges دیکھ رہے ہیں اس کے بعد online document verification ہوتا ہے یہاں پر بھی بہت سارے بچوں کا rejection ہوا ہے لیکن اب portal میں وہ پھر سے جا کے پھر سے اپنے document اور تمام چیزیں اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کا بھی option ہے result اس کے بعد declier ہوتا ہے document verification کے بعد merit list ہوتی ہے پھر choice filling کرنی ہوتی ہے جو کی ابھی چل رہی ہے اور یہی ایک important ہے یہی make سیور کرے گی کہ آپ کو کون سا colleges ملے گا اور اس میں کون سا college آپ کو مل پائے گا نہیں مل پائے گا دیکھیں اس کے لیے بھی ہم نے کیا کر رکھا ہے کہ choice filling result ہے اور بس اس کے بعد allotment ہے admission یو پی میں first round میں آپ upgrade کر سکتے ہو لیکن دیکھیں یہاں پر کیا ہے اس پورے grab کو سمجھئے کہ یو پی میں کیا کر آئے کہ آپ سے fees پہلے ہی لے لیے انہوں نے بھائی سب نے جو fees پہلے لے لی یہ دو لاکھ تیس ہزار یہ کہیں نہ کہیں اگر first round میں آپ کو colleges ملتا ہے آپ نہیں لیتے ہو تو یہ fees جبت ہو جائے گی یہاں پر کیا ہوتا ہے all india counselling mcc counselling کی طرح نہیں ہوتا کہ first round میں آپ کو ملا نہیں ملا free exist اس میں نہیں ہوتا پہلے round سے ہی چالو ہو جاتا ہے ہریانہ میں پہلے round میں لیتے ہی نہیں رائٹ آپ second round میں کریں یہ تو الگ الگ state کا الگ الگ rule ہوتا ہے نہیں سمجھ بھی آ رہا ہے تو میں نے again بولا تھا کے ایک آپ mentorship پروگرام لے لو جس میں آپ کو dedicated counselor ملے گا اور وہ آپ کو ساری جس بھی state میں آپ جا رہے کون سا college بھرنا ہے نہیں بھرنا ہے کون سا college آپ کو مل پائے گا نہیں مل پائے گا کیونکہ colleges کا ایک جیسے میں نے بتایا کہ اس میں registration کتنے ہوئے کتنے زیادہ registration ہوئے یہ پہلے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کس college اس کا کیا کیا کٹ آب جا سکتا ہے جا پائے گا اور اتنی رینگ تک ہوتا ہے آپ دیکھیں گے پچھلے تین سال کا گراب بھی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر xyz ساردہ یونیورسیٹی جس میں کلوز ہوتی ہے تو تھوڑا بہت انیس بیسہ اٹھارہ بیسہ کلوز ہوتا ہے کہ اسی پر وہ کلوز ہونا سو اگر اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہو whatsapp کر سکتے ہو 9 5 00 22 whatsapp only right for paid counselling چلیے یہ تو ہم نے بتا دیا یہاں پر اب ہم نے دیکھا کہ online documentation اور choice filling کے بعد کیا ہے ایک merit list declare ہو رہی پھر allotment later آپ کو ملے گا وہ allotment later آپ کو colleges جانا ہے وہاں پر particular report کر رہے colleges جس بھی college میں آپ جا رہے ہو وہاں پر report کر رہے ہو وہاں پر آپ upgrade کا option choose کر سکتے آپ بول سکتے ہو کہ میں upgrade کرنا چاہ رہا ہو upgrade میں کیا ہو گا مطلب اگر اوپر جو آپ نے colleges بھر پہلے راؤن میں جو colleges ملائے مجھے 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 کوئی colleges مل گیا میں نے لے لیا اور نہیں لیا تو فیس تو جب ہو ہی جائے گی اگر مجھے لینے ہی پڑے گا چھوڑا ہوگی تو آپ کی فی چلی آگی لے کے میں upgrade کر سکتا ہوں اگر میں اپ کر اور پھر میں دوسری راؤن میں choice filling کروں گا جب choice filling کروں گا تو میں وہ college نہیں ڈالوں گا جو یہاں پر مجھے مل چکا ہے کیوں کیونکہ UP میں کیا ہوتا ہے رول بک میں یہ بھی لکھا کہ اس college کو آپ ڈالو مت کیونکہ وہ تو آپ کے پاس ہے نا اگر آپ سے بیٹر colleges ڈالنے جو بھی آپ کو ملا ہے college اس سے بیٹر ڈالنے کیوں کیونکہ upgrade میں یہ رول ہوتا ہے اگر آپ جو colleges ڈالے وہ مل گئے تو اس قریقے کا پینل کھولے گا آپ اس کو پینل کو جیسی کھولتے ہیں medical engineering mb medical کھولتے rank predictor اور choice filling tool ہے اگر آپ کو choice filling ہی particular کرنا ہے تو یہ ٹول آپ کو بتا دے گا کہ choice filling میں آپ کون کون سے colleges بھریے رائٹ سو یہ سکوینس دے دے گا جس colleges کا کم سب سے کم کٹ آپ جاتا ہے اس کو اور یہ بھی بتائے گا کہ بھائی سب میں نے اپنی رینگ ڈال دی مالی جی یہاں پر x y z مالی جی میں ڈالتا بھی آجائے گا اب دیکھیں یہاں پر میں کیا کروں گا کہ مالی جی مجھے سرپ private ہی چھئیے تو یہاں پر میں پرٹیکولر یہ والا colleges ساردہ یونیورسٹی ڈال دیا ہند چاہیے مجھے ہند کے دو ہیں کنفیوز مت ہو یہ گا ایک بارہ بنکی میں ایک سیتا پر میں اگر مدفر نگر میڈیکل colleges ڈال دیا اب یہاں پر یہ ڈال گا رامہ ملی جائے گا مجھے نویڈ مل جائے گا لیکن آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کالج مجھے مل رہے یا نہیں مل رہے اگر میں کوئی گورمنٹ بھی ڈال گا تو جائر مل جائے یہ totally base ہے جو آپ کے particular cut-off official cut-off کے آدھار پر ہی آپ کو بتا رہا ہے سو اس میں ہند institute یہ بھی مل جائے گا آپ کے پاس options کیا ہے کہ مجھے یہ colleges نہیں مل رہے یہ colleges نہیں مل رہے اس کو اوپر نیچے دائب آئے آپ اپنے ساب سے کر سکتے ہو پھر سیپ کر سکتے ہو یہ پر آپ کیونکہ ایک لاکھ چوبیس سیار کی رینگ میں بہت کی رینگ میں یہ colleges تو نہیں مل رہے اب آپ کو پتہ کر نا ہے کہ بھائی ساب راؤ میں سیکنڈ راؤ میں تھرڈ راؤ میں کیا کیا کالیجز مل اس کے بعد میں کٹیگری اپنی سیلیکٹ کرتا ہو اگر یہاں پر میں سیلیکٹ کرتا ہوں اگزام یہ دیکھیں مزفر سرسوتی سرسوتی کیونکہ چلا گیا اس لیے میں نے اب آپ کو بتا دیا میں بھی اگر یہ سیکنڈ راؤنڈ میں آتا ہے لیکن اب ہی کے اس میں آپ کو پرٹیکولر اپسنس نہیں آئے گا روحل خند کیڈی میڈیکل کالیج اس کالیج جس کا پچھلے سال کٹ آپ بھی کتنا گیا تھا یہ بھی بتا رہا دو لاک چوہتر ہزار کون سا پرٹیکولر آپ چاہتے ہو جیسا آپ چاہتے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ساری اگر مان لیجی تو آپ جاہر سی بات گورنمنٹ کالیج بھی آپ کو مل جائے گا اس رینگ پر مہارانی لکچوی کالیج جھانسی کا مل رہے ایم بی بی اس یہاں پر آپ اپن کٹیگری میں سو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اس پریڈکٹر اور اس کے طرح مل لائے گی اب سوال یہ آتا کہ سر بیس پریفرینس لسٹ کون سی ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیس پریفرینس لسٹ کون سی ہے اور جیسی ہم چوائس فیلنگ ٹول پہ جاتے ہیں اور ہم یہاں پر یو پی میں کرتے ہیں دیکھیں یو پی کا ہم پرٹیکولر کریں گے یو پی 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 سو چوائس فیلنگ تھوڑا سا آپ کو لے کے چلنا پڑے گا تمام اپسن اگر نہیں پتا ہے کون سا بیس ہے کون سا نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس ٹول سے بھی دیکھ سکتے اور میں آپ کو بتا لے کے چل رہے ہیں تو کنگ جورج آئے گا دوسرے نمبر پر آئے گا ڈاکٹر رام منحول لوہیا انسٹیٹیوٹ بابا رام دی تیسے نمبر پر گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ جیٹ ارنویڈا رائیڈ کننوچ کننوچ کلیج جیٹ کلیج کلیج میرٹ میں جو گورنمنٹ کلیج سفائی سیکل اددین مولانا محمود حسن میڈیکل کلیج اس کو آپ ڈالوگے آٹو نومس اسٹیٹ میڈیکل کلیج آئیود دھا رائیڈ اب اس میں کلیج آپ کی پروفائل کے ساب سے کون سا ہے یہ ٹول میں پارٹیکولر دیکھیں میں ایک سیکوینس بائز آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کلیج کو بچے زیادہ ڈیمانڈ کرتے ان کی فیڈیکل سائنس پھر اس کے بعد سری رام مڈلی پھر ہند رے ہند کا دو کلیج ہم نے پہلے بھی بتایا ایک بارہ بنکی اور سیتہ پور تو بارہ بنکی میں کہیں ڈیمانڈ جادہ ہوتی بارہ بنکی کا پہلے ڈالیے نیتا جی سواچند بوس پھر میرٹ اور اس کے بعد ہند کا سیتہ پور حالان کی دونوں ہی اچھے کالج جیسے ٹاپ رنگ میں گنے جاتے انیس بیس کالج جیسے لیکن یہاں پر جو ٹاپ لیبل کا کالج جیسے وہ بارہ بنکی کا ہے چلیے اگر ہم بات کریں اس کے بعد مجفر میڈیکل کالج اس کے بعد سرسوطی کیونکہ ابھی ہڈ گیا ہے رائٹ تو آپ سرسوطی کو نہیں ڈالیں گے روحل خند میڈیکل ان ہسپیٹل کیڈی میڈیکل کالج نویڈا انٹرنیشنل رامہ میڈیکل کالج ہیری ٹیز انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنس میو انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنس یونائیٹڈ اور اس کے بعد رامہ اس کے بعد آپ پرٹیکولر چلے جائیں گے ایک کانپور ایک ہاپور اس کے بعد راس سری جی میڈیکل کالج نیس سو آپ اس سیکوئنس میں پرٹیکولر ڈال سکتے ہیں اس ٹول کا یوز کر کے یہ میں نے آپ کو بیس پریفرنس لسٹ بھی بتا دی تمام چیز آپ خود سے بھی نیچے ڈسکرپسن پر لینک ہے ادھر وائز کورس ڈوٹ سٹوڈین خبری پر جائیے وہاں یہ سارے آپ کو بتا دے گا جسے بھی ہم نے بولا اب مالی جی میری جو بھی رینگ ہے ہم کوئی بھی کالجز بھی ڈالیں گے تو یہ بھی بتائے گا کہ یہ گرین کلر بات یہ ہے کہ آپ کو پہلے ہی جو ریٹ کلر میں کالجز مل جائیں گے وہ آپ کو چوائس فلی میں یہ جرور بتا دے گا کیونکہ کمپیٹر اوپر سے چیک کرتا ہوا رہا ہے مالی جی یہ کالجز آپ جالون سے اچھا تو ایک کام کری موتی لال نہ رو ہے تو موتی لال نہ رو کو اوپر رکھ دو کیونکہ بھائی صاحب لوکیشن بھی تو میری کرتی ہے نا کئی انسان کئی بار جو پرٹیکلر سٹوڈنٹ ہوتے وہ لوکیشن کی وجہ سے بھی کالجز کو چوز کر رہے ہوتے سو آپ یہ پہلے ہی پتہ لگا سکتے ہو اس کا حال ہم نے 299 ایک پرائز رکھا ہے نومنل سا رائٹ سو وہ آپ ضرور نیچے ڈسکرپسن پر اس کی لنک ہے وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہو باقی اگر کاؤنسلنگ سے ریلیٹ آپ کو کسی طرح کا ڈاؤٹ آرہ ہے میں نے ساری چیزیں بولی ہیں رائٹ آپ ایک بار جائیے اوفیسیل بیپ سائٹ پر جا ساری چیزیں دی گئی وہاں پر پڑھئے اور آپ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتے دو تین سٹیٹ کی آپ کر رہے ہو کامسلنگ نہیں سمجھ یو پی کی اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں سو اگر سیکنڈ راؤن میں بس ایک چیز آپ دھیان میں رکھنی ہے جو امپورٹن ہے پہلا تو یہ کہ فرسٹ راؤن میں آپ جو کالجز ملے گا وہ سیکنڈ راؤن میں نہیں جان لہا ہے اگر کوئی بھی کالجز ملے گا تو وہی کالجز ڈالی جو آپ لے سکتے ہو کیونکہ کالجز مل گیا تو آپ لے کر آپ up گریڈیشن کر سکتے ہو ہٹ ہوگے تو فیس چلی جائے گی makes your this thing okay so thank you very much thanks a lot بڑھے رہی ہیں ہمارے ساتھ اسی طرح سے دیکھتے رہیے کچھ اور پوچھنا پوچھو حق سے thank you i hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share and subscribe